کہتے تھے کہ یا الہی ای بندرہ رسوہ مکل یا الہی ای بندرہ رسوہ مکل گر بدہ وہاں مسلمنوں تہدا مکل گعہ فرماتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے لو نیک لوگوں کے سامنے شرم سار نہ کرنا اللہ ہوا بے شک میں برا ہوں لیکن میرے برپردہ دے دے تو ستار و لونجوب ہے اے وہ برپردہ دینے والا ہے میرا کوئی گناہ بھی میرے مال کا قیامت کے دن کوئی دیکھنے نہ پائے اللہ کسی نہ خوف ہو تو کہا اہل اللہ کو پر نمازیں رہے ہیں اشتفار کر رہے ہیں مہد اللہ کا ثواب کر رہے ہیں پھر ملتظام پر کیا ہے کہ ملتظام پھر جمع کر کہتے ہیں کہ یا الہی ای بندرہ رسوہ مکل گر بدہ وہاں مسلمنوں پیدا مکل یا اللہ میرے کسی جیس کو ظاہر نہ کرنا حالاکہ عبادت کر کے دعا ماغ رہے ہیں تو اس وعث کے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب والا تخزنی یا مجباسون اللہ کیامت کے دن مجھے شرم سار نہ کرنا یہ اتنا خوفنا کی شرم سار یہ جس سے سارا جہان گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا اب جنت میں جا کل بھی جس کے مال ٹھوڑے ہوں گے وہ پریشار ہوگا کاش مجھے اکنی عمر بھی نہیں تھی میں نے تو اپنی ساری زمین پر مہدلات بنا دینے تھے نیکوں کے سامنے شرم ساری نہ ہوتانی پڑے تو اس وعث سے فرمایا کہ جیسے ہو سکے ان دنوں پر عمر کرو تھا کہ کیامت کے جنے عزت اور علمض کے ساتھ اپنے مہدلات میں پہنچ جاؤ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب آپ جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے اب آپ کو فرشن نہیں لے جائیں گے کہ آپ کا محل کہا ہے خود بہ خود آپ اس پر دنیا والے مقام کو تو اب بھول سکتے ہیں جنت میں جا کر اپنی جگہ کو نہیں بھولے گے خود بہ خود آپ کو یہ پتہ ہوگا میرا یہ کہا ہے سمتہ ہوگا کیسی بڑی نمت اور پھر یہ فرمایا کہ میرے نبی مختصر کلام کے اندر کچھ نہیں بات کر جاتے ہیں اس وقت میں نے نبی نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ نمت عطا فرمائی ہے کہ میری کلام مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اتنا ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جوابِ الْقَلِمْ تمام کلمہ کو آپ جمعہ چاہ دیتے ہیں مختصر اسی بات سے فرمایا شد ہزارہ دفتر ہے اشار بھون شد ہزارہ دفتر ہے اشار بھون پیش حر سے امی یشو آر بھون شد ہزارہ نی جائے تیرہ آنڈا بلشکستہ موسے ہو بائی کا سا سدہ دارہ سدہ دارہ تب جالی نوٹمود پیش دم میں ایشے ہو افاسوٹمود موڈنا روم رامت اللہ حضور علیہ الشرات والسلام کی تاری فرموز جاتے فرماتے ہیں فرمایا کہ ہزاروں کی سمجھ دل راکھیاں لے کر پھر انہی آئے جادو کر آئے چیزے کرموں سارے سرام کی ایک ہی لاکھی نشارہ کام کا دیا ہزاروں کی سمجھ جالینوش اور سب لے کر آ رہے ہیں حضرت انشاءالہ سرام کی ایک پوک میں وہ مرض کلی گئی مرد زندہ ہو رہے ہیں پھر فرمایا کہ ہزاروں کی سمجھ شہرات ہیں جو بڑے متقلم ہزاروں کی سمجھ وہ شہرات ہیں میرے نبی کے ایک حرف کے اندر سارے پریشان ہو جاتے ہیں کیسے ہی کلام ہے آپ غور فرمایا کہ اس کلام فرماتے ہیں کہ یہ پرام بتاتی ہے کہ یہ نبی کی کلام ہے کہ اللہ اپنی خوفیات اس سے مجھے امن میں نہ خوف میں رہا ہوں یا اللہ میرے پر یہ احسان فرما کہ میرے پر کیا ہے کہ جو میرے پر بے خوزہ ہے نہ کر میرے پر فردہ دیتے رہے میرے حیب ہوگا اللہ مجھے اپنی یاد سے نہ غافل کر مجھے غافلین میں نہ بنا لکھی آم اللہ ممنجلر کی صحابی ہیں و مجریت صحابی ہیں و آزمال آزابی آپ فرمایا کہ کس طرح میرے نبی کی جامل کرام ہے اللہم اندہ آپ فرمایا کس طرح میرے نبی کی مسجدہ کلام کر رہی ہے ایک ایک ہر حضور جائے شاتاں کہ ہزاروں شیر آ جائے اس کے مقابلہ نہیں کرتے سیجم ہو جائے تو آپ نے مختصر واپ کر کے ہمیں کی کاملہ مطلعہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو بھی خیال رکھو کہ جب تم مرکات کے ارمہ رکھا تم قبل الاسرے اثر کی نماز سے پھیلے اثر رکھا تم پر لوگے تمہارا ایک محل جنت میں بن جائے گا کس طرح آسان فرمایا ہر مقام پر تم مقارات بن رہے ہیں فرمایا جب تم بدار کی اندر جائے مزبا خلاص شوق جب بدار میں جائے کہ اشہدو اللہ اللہ علیہ اللہ بہدہو لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یحیم ایمیدو اعجی اللہ جمعوت ید اہل خیر بھی لئی المسیر و علا کل شیئن قدیر اس کو ایک رفع تو پر لے پھرا محل جنت کے اندر بن جائے گا یہاں بدار میں آئے جس سے گندی جگہ کھوئی نہیں ہے لیکن کرمہ یہ پڑھ لیا ایک محل جنت میں تیار ہو گیا یہ صرف کہاں بدار میں پڑھنے جائے اشہدو اللہ علیہ اللہ اللہ بہدہو لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یحیم ایمیدو یحیم ایمید و علیہ المسیر و علا کل شیئن قدیر اسے آپ یاد کر لیں مرار میں آپ روز جاتے ہیں روز ایک مرار میں اپنا سودا سور بھی لے کیا اور محل بھی بنا کیا ہے سبحان ربی یہ ہے کہ ایک مرار کو چھوکا دوسرے میں گئے پھر پڑھ لیا پھر یہی شواب تیسے میں گئے پھر پڑھ لیا پھر یہی شواب جہاں جہاں پکتے جائیں گے مہا اللہ آپ پیار ہو رہے ہیں ان محلوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ الفہ الفہ ہسرہ دن فرمایات دس لاکھ تیری نیکیاں نیکیاں بن جائیں گی الفہ الفہ مہان ہو سیئیہ اور دس لاکھ تیرے شریعہ گناہ مٹ جائیں گے جب اس کل میں کچھ بدار میں پڑھے گا محل بھی من گیا گناہ بھی مٹ گئے بدار والی جگہ میں خدا کے نام لے رہا ہے تو کسہ ملائی نام ہے تو اس وقت سے میرے حدید و کلمہ کسی برکت والی چیز ہے اشہد واللہ ہی رہا ہے اللہ کسی مری نعمت ہے اللہ آپ کو مجھے عدا فرمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمہ نال مہناتی و دھوتی کہ کلمہ نال مہناتی و دھوتی کہ کلمہ قبر و سواری ہو کلمہ میرا جنازہ پڑھے یعنی کلمہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک ہم نے اس کو نہیں پڑھا نکاح ہو سکتا ہے نہ جنابہ ہو سکتا ہے تو یہ اس ہی بڑی نعمت ہے جب آپ اس کو برار میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا پھر فرمائے گا کہ یہ بھی یاد رکھ لینا من سامر من سامر جہو من نزم زانا فی ان ساتم و سکوتن جب رمضان کا روضہ تہم پڑھ رکھا ہے لیکن شپ کی آلت میں رہے کوئی بولے نہیں ہے کسی بس جاتی لگی فرمایا یہ فرض بھی عدا ہو گیا اور تیرے لئے یہ جنت میں ایک محل بھی بن گیا سبحانہ ربی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر عرض ہوگی یہ محلات بنانے والے عمال یاد رکھیں اب جب اتنے محل بن جائیں گے میرے اللہ تو حل آئے گا جیسا مجھے بسرین جنت میں لیا وہ محلت میں کھانڈ آنیں گے اس وقت سے محل بنانے کی طرف سے فرمائے اللہ آپ تو مجھے یہ رفیق عطا فرمائے سبحانہ الملک والملک والملک سبحانہ الملک والملک سبحانہ العجیت والجبروت سبحانہ الحی اللہ اللہ یموت یا متکبرو یا اللہ سبحانہ الحیل یا خلکو یا اللہ یا خاریو یا اللہ یا خاریو یا اللہ یا محیمن ہو یا اللہ ہو یا عزیز ہو یا اللہ ہو یا متکبر ہو یا اللہ ہو یا مجاب یا مخالق یا اللہ ہو یا بارئو یا اللہ یا اللہ ہو 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 یا اللہ politique اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آن محسرم آج آپ نے لطیفہ شر پر ذکر کرنا ہے سر جہاں ہے درمیان میں ادھر بھی ہو گیا قلب و ادھر روح اس کے اوپر چار اگر جائیں وہاں لطیفہ شر درمیان سینے کے درمیان سینے کے جو ہے اس کا نام ہے لطیفہ شر اس کا نور جو ہے وہ بالکل شفید ہے اب آپ نے اس شفیدی بارہ صور کرنا ہے کہ یہاں یہ نکھا کھرا ہے شفید رنگ کا جو اوبتا ہوا چمتا ہوا ہے وہ اللہ کے نام تو آپ اس پر ذکر فرمائیں کل پھر انشاءاللہ سینے کے ساتھ ملا کر پھر آگے جو کریں گے آج آپ اس پر ذکر فرمائیں سینے کے ساتھ لطیفہ شر پھر موسیقا حسنان خاتم بی اوپر ایرڈی شکم اوپر اس پر ایسی یہ اعمال کی تفہیت فروق فرمائے کے جن میں اپنے عجد کے شایتا فرمائے یا اللہ ہمیں رہا تجاہتے ہیں یا اللہ ہمیں مخفے رضان کے اکرام کی تفہیت فرمائے یا اللہ جو رضان کی حد دن یا اللہ ایسی اللہ رکھان کی تفہیت کرتے ہیں یا اللہ صلی اللہ اللہ رافی تفہیت سبیعہ مالی موسیقی